اسلام علیکم فٹنس فیکٹس کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدی دوستو ہر بار کی طرح اس پر بھی بہت ہی کمال کا نسخہ آپ احباب کی حضبت میں لے کیا ہے دوستو آج میں آپ کو مردانہ کمزوری کا ایک کیسا نسخہ فرام کرنے والا ہوں جس کو نہ ہی کبھی آپ نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی ڈاکٹر یا حکیم نے آپ کو بتایا ہوگا سب سے پہلے دوستوں سے ریکسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے فٹنس فیکٹس کے ایفیشل چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ انہوں نے تمام ویڈیو باستانی آپ تک پہنچ سکے اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں دوستو مردانہ کمزوری کیا ہے؟ کیوں آج کل نوجوان اس کا شکار کم عمری میں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اور کیسے اس سے ہم اپنی ٹائمنگ اور سختی کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دوستو مردانہ کمزوری کی چند اہم وجوہات ہوتی ہیں جس میں اندرونی اور بیرونی کمزوری ہوتا ہے اندرونی کے کمزوری سے مراد یہ ہے کہ مرد جب جوان عمری میں کسرت مباشرت کرتا ہے لیکن کوئی ایسی قدرتی خوراک استعمال نہیں کرتا جس سے اس کے جسم کی مردانہ طاقت برقرار ہے اس میں اضافہ ہو سکے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مردانہ طاقت میں کمی واضح شروع ہو جاتی ہے اور بیرونی کمزوری سے مراد شادی سے پہلے مشتزنی یا غیر فطری طرز مباشرت اس عزو تناسل کے پٹھوں میں کمزوری اور رگوں میں خون کی گردش کا بہاؤ متاثر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے عزو تناسل میں بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں دوستو اسی بیماری کی ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کے حضمت میں حکیم لکمان کا شاہی عزمودہ نسخہ بتانے جا رہا ہوں تو آئیے چلتے ہیں نسخی کی طرف دوستو یہ نسخہ بہت ہی آسان نسخہ ہے دوستو ایک پاک پانی میں دو چائے کے چمچ سونف میں لائیں ایک چمچ تخمیرہان ڈال کر پکائیں جب اوبال آجے تو ایک عدد لونگ ڈال دیں ایک سے دو منٹ تک پکائیں پھر ایک کپ روز رات کو ایک چمچ شہد اس میں شامل کر دیں اور روز رات کو دوستو کھانا کھانے کے تیس منٹ بعد اس کو پی لیں انشاءاللہ اس نسخے سے بہت ہی فیدہ مند ہوں گے آپ اور ایک خوشخال ازباجی زنگی گزار سکیں گے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی فیدہ مند ہوگی کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ احباب کی حضبت میں حاضر ہوں گے اپنا اور پر پیانوں کا دوستو بہت ہیار رکھے گا ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ